اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسے بزوید فاطمہ یوٹیوب چینل تو آج مارے چینل میں بھنڈی کی سبزی بن رہی ہے اسے لیڈی فنگر بھی کہا جاتا ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ ریسیپیز شیئر کیا کروں تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں تو چلے آئیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ون کے جی میں نے لیا ہے بھنڈی اسے اچھے سے میں نے واش کر لیا اور کٹ کر لیا ہاف کے جی میں نے لیا ہے پیاس اور اسے اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا دو عدد میں نے لیا ہے ٹیماٹر اور اسے بھی واش کر کے کٹ کر لیا اور ہس میں ضرورت میں لوں گی آئل تو چلے آئیں ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بھنڈی کو فرائی کر لیں گے آپ لوگ ایک پین لے لیں اور اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کر دیں سکس ٹیبل سپون آئل آئل کو اچھے سے گرم کرنے کے بعد آپ لوگ اس میں ایڈ کر دیں بھنڈی جو ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھی تھی اور اسے اچھے سے آپ لوگ فرائی کر لیں پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اسے فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا تو پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں تو اس میں آپ لوگ ایڈ کر دیں ون ٹیبل سپون ہلڈی اور ون ٹیبل سپون نمک اور اسے اچھے سے آپ لوگ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اب آپ لوگ مزید اس میں سکس ٹیبل سپون آئل ڈال دیں اور اسے اچھے سے آپ لوگ مکس کر لیں تو پانچ منٹ کے بعد یہ اچھے سے فرائی ہو گئی تو اب ہم انہیں سائٹ پر کر دیں گے پین میں ہم لوگ دوبارہ سے سکس ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس جو ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھے تھے اور اب انہیں بھی ہم لوگ فرائی کر لیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں کہ پیاس ہمارے فرائی ہو رہے ہیں آپ لوگوں نے اسے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اسے ہلکے سے سوتے کرنا ہے تو مزید دو سے تین منٹ کے لیے ہم لوگ اسے پکائیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیبل سپون آئل جو ہم لوگوں نے کاٹ کے رکھے تھے اور اسے اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے پھر آپ لوگ اس میں ایڈ کر دیں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاودر اور دو سے تین عدد کٹی ہوئی سبس مرچ تو آپ لوگ اسے اچھے سے مکس کر لیں نمک مرچ آپ لوگ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے بعد جب اس کا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو جائے تو آپ لوگ اس میں فرائی کی ہوئی بھنڈی ایڈ کر دیں اور اسے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کے اوپر آپ لوگ اسے کور کر کے رکھ دیں تو تیار ہے ہماری بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار بھنڈی کی سفزی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس سے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ